مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی زائدہ کر گر بہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدی الانبیائی والمرسلین اما بعد فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل اور اس کا فارمیٹ جو ہے جو مستقل ناظرین ہیں ان کے علم میں ہے لیکن جو نئے ہیں ان کے لئے ارز کر دیتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ مدنی چینل نے آپ کے لئے رکھا ہے اور اس میں آپ مختلف قسم کی فرمائشیں اور اسی طریقے سے مدنی چینل پر چلنے والی جو ٹرانسمیشن ہے اس کے حوالے سے آپ سجیشن وغیرہ دے سکتے ہیں تو وہ الحمدللہ عز و جل ہم نوٹ کر کے مختلف مواقع پر جب ہمارے مشورے ہوتے ہیں تو ان میں ہم رکھتے ہیں تو بعض اوقات جو مستقل ناظری نے ان کے علم میں ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل آپ کی مشوروں سے بعض پروگرام ایسے ہیں جو ڈیزائن کیے گئے اور ایسی بھی بعض چیزیں ہیں جو آپ کے مشوروں کے بعد ان کے اندر تبدیلی لائی گئی ہے یہ جو ہمارا نیچے ٹکر ہے ابھی تو یہ تبدیل کر دی ہمارے امسی آر والوں نے یہ جو آپ ٹکر دیکھ رہے ہیں ان میں ان خوش نصیبوں کے نام ہیں جنہوں نے ہمیں سوال ہم نے پچھلے افتے جو کیا تھا انہوں نے صحیح جواب دیا تھا اور انشاءاللہ سلسلے کے اختتام پر ان کے درمیان ان ناموں کے درمیان جو ہے وہ قرآن دازی بھی کی جائے گی اور پھر جس کا جو ہے وہ نام نکلے گا اس پر اس تک تبرکات وغیرہ ہم جو ہے وہ بھیجتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ آپ ایک ہمارا جو ہے وہ اپنا اب ہم سے رابطہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ اپنا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا جو واتس ایپ نمبر ہے وہ ہمارے کال سینٹر میں موجود ہوتا ہے اس پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں تو وہ میسیج ہم تک جو ہے وہ اپنا سینٹ کر دیتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا یہ سلسلہ جو ہے وہ یوٹیوب پر پروگرام ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تو جو لوگ وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اپنے میسیجز وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا وہاں لکھ سکتے ہیں تو ہمارے سلسلے کا طریقے کار یہ ہے کہ جو ہمارا واتس اپ نمبر ہے اس پر آپ آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینٹ کر دے تو اس پروگرام کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ کلپس چلتے ہیں الحمدللہ ہم نے جو گروپس بنائے ہوئے ہیں آپ کا مدنی چینل کے اس کے اندر ہم اتوار کے دن جو ہے وہ سینٹ کر دیتے ہیں یہ کلپس وغیرہ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس گروپس میں آپ بھی جو ہے وہ شامل ہونا چاہیں تو آپ ہمارا جو واتس اپ نمبر ہے اس پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینٹ کر دے انشاءاللہ عزوجل یہ ہمارا الگ سے جو نمبر لگا ہوئے پلس 923369225265 اس پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینٹ کر دے انشاءاللہ عزوجل لنک آپ کو سینٹ کر دیا جائے گا تو آپ انشاءاللہ عزوجل ہمارے یہ کلپس حاصل کر سکیں گے ہم ہمارے طریقے کار یہ ہے پروگرام کا کہ ہم جو ہے اپنے پروگرام میں ابتداء میں بچوں سے متعلق کوئی بھی چیز اگر ہماری تیار کی ہوتی ہے تو وہ ہم چلاتے ہیں اور ابھی کچھ دنوں پہلے ہی کنیز فاطمہ کا ایک یوں سمجھے 3D انیمیشن جو ہے جس کو کارٹون انیمیشن ہم کہتے ہیں وہ آیا ہے اور ہمارا طریقے کار ہے سلسلے کا کہ ہم اس طریقے سے کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے تو وہ ہم اپنے سلسلے میں جو ہے وہ چلاتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں آپی آپ اتنی جلدیف تاریخی تیاری کر رہی ہے رائکہ آج ہماری گھر مہمان آ رہے ہیں ہمیں سب کام جلدی جلدی کرنے ہوں گے ویسے آپی عریبہ بھی آ رہی ہے جی جی کیوں نہیں اوہ واؤو یالی مزہ آنے والا ہے آپی جو افتاری کے لیے آتے ہیں ان سب کا روزہ ہوتا ہے یہ تو اللہ پاکی بہتر جانتا ہے لیکن آپی ایک بات تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں عریبہ نے تو کوئی روزہ وزہ نہیں رکھا ہوگا آپ پیسہ کیوں مول رہی ہیں پتلی سی تو ہے روزہ رکھ کر اللہ نہ کریں انہیں کچھ ہو گیا تو ہمیں کسی کے بارے میں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اچھا گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ سب نے روزہ رکھا ہوگا اور روزہ رکھنے سے تابیت خراب تھوڑی ہوتی ہے بلکہ ہمارے پیابی نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو جیسے ہو روزہ رکھو تندرست ہو جاؤگے آمین آمین جی رائے گا کچھ کہنا ہے کسی کو بطایئے گا نہیں کہ میں نے روزہ نہیں رکھا یہ تو جھوٹ ہو جائے گا آپ پر کام سا روزہ فرز ہے چھ سال کی تو ہیں آپ نہیں آپی مجھے برا لگے گا اس میں برا لگنے کی کیا بات ہے ابھی تو کچھ روزے باتتی ہیں آپی پریکٹس کیجئے گا اور آپ تو روزہ لگ بھی سکتی ہیں چلے ٹھیک ہے جائیں دیکھیں لگتا ہے ہماری دوستے آگئی ہیں کون ہم ہیں السلام علیکم والیکم السلام آئیے بھائی آئیے آج تو آپ سب کے لیے بزے بزے کی چیزیں بنائی ہیں امینے کس کس نے روزہ رکھا ہے آپ نے رکھا ہے روزہ میرا روزہ نہیں ہے عریبہ آپ نے تو نہیں رکھا ہوگا میرے بارے میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے رکھا ہے میرے روزہ آپ اپنا بتائیں آپ نے رکھا ہے روزہ میں نے رکھا ہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا کی ٹائم سے آگئیں ابھی افطار میں تقریباً پچیس منٹ ہے آپ لوگ تسبیح پڑھیں میں اور روزہ جس سے خان لگاتی ہیں میرا روزہ نہیں ہے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں آپ کا تو روزہ تھا کیا ہوا بریرہ روزہ نے کچھ کھا لیا نا بھائی وہ نے بھول کر کھایا ہے بھول کر کھانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹا تھا ہاں یہ بات تو ہے میں باہر جائے کے سب کو بتا دی ہوں ابھی کہ رائکہ نے کچھ کھا لیا ہے اریبا کبھی تو میری جان چھوڑ دیا کریں ہمیں ارشاہ میرے پیچھے پڑی رہتی ہے آپ تو جیسے مجھے کچھ کہتی ہی نہیں ہے چلے چھوڑیں بھینا اب ویسے میرا تو روزہ نہیں ہے میں تو چکھلوں ہم یمی آپی ایک بات پوچھوں جی جی ضرور اگر بھول کر روزے میں کچھ کھا پی لیں تو بھی روزہ نہیں ٹوٹ جی مجھے بابا نے بتایا تھا کہ بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چلے شکر ہے آپ کا روزہ بچکیا ہم یہ کھجوروں کی پلیٹ کانا ہے رائکہ کچن سے وہ پلیٹ تو لیا ہے جی رائکہ میں نے آپ کو منبی کیا تھا ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس سے اللہ پاک اور ہمارے پیارے نبی سلاللہ علیہ وآلہ وسلم نراز ہوتے ہیں سوری آپی بس انہوں نے جیسے ہی مجھ سے پوچھا تو میں نے بول جا کے رکھا ہے چلیں آ جائیں ابھی اور اینڈ میں سب کو بتا دینے کی میرا روزہ نہیں تھا جی یہ تو بہت مزیدار ہے بریرہ آپ دو منٹ اور رک جائیں ہم ساتھ افطار کر لیں گے رمضان کا احترام کرتے ہوئے ہم بچوں کو روزہ داروں کے سامنے کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے سوری آپی مرشا ہوا روزہ کھلنے والا ہے اس سے پہلے میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میرا روزہ نہیں تھا بس میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا رائکہ آپ نے اپنے غلطی مان لی یہ تو بہت اچھی بات ہے ہم سب بچوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے امی ابو جب ہماری کچھ غلطی پر سمجھائیں تو ہم فوراً اپنی غلطی مان لیں مدلی شیرن کے ناظرین دیکھا اپنے کنیس فاطمہ اور رائکہ کا یہ کارٹون ارز کرتا چلوں کہ کچھ میسیج جو پچھلے سلسلے میں آپ نے سینڈ کیے تھے وہ بھی انشاءاللہ عزو جل شامل کرتا ہوں ایک میسیج ابھی ہمارے کال سینٹر کے ذریعے سے وٹس اپ کے ثروع آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ ریپیٹ اب کیوں نہیں ہوتا تو ریپیٹ نہ ہونے کی وجہ صرف وہ صرف رمضان المبارک کی جو ہماری ترانس میشن ہے اگر دیکھا جائے تو آلموس تقریباً یہ یوں سمجھے کہ بیس گھنٹے بیس اکیس گھنٹے کی آلموس یا اس سے آپ مدد تھوڑا سا انیس بیس کے فرق سے لے لیں تو یہ لائیو جا رہی ہے تو جو اس کے علاوہ ٹائمنگ ہے اس میں مددی مذاکرہ چند گھنٹوں کا جو ہے وہ اپنا ریپیٹ ہوتا ہے تو اس لیے دیگر اور جو ٹرانس میشن ہے اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جس طرح حسب مامون ہمارا ہفتے کو یہ پروگرام آتا ہے تین بجے اور صبح جو ہے وہ اتوار کی صبح یہ ریپیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ ریپیٹ ہوگا اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اس کی چند گھنٹوں کے بعد یہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں اسی میسیج کے ساتھ ایک اور تھا کہ ہمارے جو زفر بھائی ہیں یہ جو پیکیجز تیار کرتے ہیں اور گروپ میں سینڈ کرتے ہیں گدشتہ کچھ دن پہلے ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو جس کی وجہ سے وہ ہمارے جو کلپسیں وغیرہ سینڈ نہیں کیے گئے تو میں نے ہی ان کی تصویر لے کر گروپ میں جو ہے وہ اپنا سینڈ کی تھی کافی بیمار تھے ہسپیٹلائز تھے تو دعا کا عرض کیا تھا الحمدللہ اس کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کی طبیعت کیسی الحمدللہ طبیعت بھی صحیح ہے اور آپ کے کلپس بھی آپ تک جو ہے وہ اپنا ہم نے سینڈ کر دی ہیں اسی طریقے سے ایک ایس ایم ایس کے تھرو ہمیں جو میسیج آیا ہے وہ یہ ہے کہ اشواق بھائی کو کہیں کہ آسان سے آسان جو ہے مزار مبارک کی تصویر دکھایا کریں اور ساتھ میں کوئی ہنڈ بھی ضرور دیا کریں تاکہ آسانی ہو دیکھیں ہر سلسلے اپنا جو ہے وہ فارمیٹ ہے اسی طرح ذینی آزمیش میں بھی سوال کیا جاتا تھا ہمارے سلسلے میں بھی سوال کرتے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آسان سوال کریں لیکن اب یوں اگر آپ سمجھے کہ ہر ہی پروگرام میں اس طریقے سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سوال کریں گے تو پھر جو ایک تلاش کرنا ہوتا ہے یہ اب تھوڑا جو ہے وہ اپنا یوں سمجھے کہ ایک لوگوں کے لیے لوگوں کو انوائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی سے جو ہے وہ پوچھیں تو ہر ہمارا سلسلہ ہے ہم سلسلے کے اندر جو ہے وہ آسان سوال کرتے ہیں لیکن اگر ہم چاہیں تو اس کے علاوہ ہم بھی مشکل سوال کر سکتے ہیں تو ہر سلسلے کا اپنا فارمیٹ ہے تو اس لیے جو ہے وہ اشواق بھائی جو تصویر دکھاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تجسس جو ہے وہ اپنا رہتا ہے اگر آپ چند مشہور جو مزارات ہیں بہت زیادہ ان کی تصویر ہے تو ایسی عام ہے کہ مدد بچے بچے کو جو ہے وہ پتا چلی جاتا ہے تو اس لیے ارض یہ ہے کہ آپ کو نئی نولیج جو ہے وہ اس سے ملتی ہے تو یہ میسیج آیا تھا میں نے کہا کہ آپ کو پڑھ دوں اسی طریقے سے ایک میسیج جو ہے یہ آیا تھا کہ تین اپریل کو اثر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے سے پہلے نگرانے شور آتے ہیں چند مدنی پھول دینے کے لیے تو کہہ رہے ہیں انہوں نے نماز کے فضائل اور فوائد کے حوالے سے کچھ بیان کیا تھا وہ دکھا دیں الحمدللہ وہ ہم نے تیار کیا ہے لیکن اس سے پہلے آج چکے اکیس رمضان المبارک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی شہدت کا جو ہے وہ اپنا یوم ہے تو اس حوالے سے الحمدللہ کچھ دن پہلے ہمارے یہاں جو ایک منقبت ریکارڈ کی گئی اسٹوڈیو تو اس کا بھی ہمیں میسیج آیا ہوا تھا کہ آپ اپنے سلسلے میں دکھا دیں الحمدللہ ہم نے تیار کی ہے تو کنیس فاطمہ کے اس کے بعد ہم پہلے منقبت چلا رہے ہیں پھر انشاءاللہ زوجل نگران شورہ کا وہ کلیپ بھی آپ کو دکھائی ہیں آئیے منقبت سنتے ہیں یا علی مولا میرے حمید میرے آور علی مشکل کشاہ ہے در میرے غادی میرے رغبر علی مشکل کشاہ ہے در میرے حمید میرے آور علی مشکل کشاہ ہے در میرے غادی میرے رغبر علی مشکل کشاہ ہے در تمہارے در کمیں بھی ایک ادنا سابقاری گو تمہارے در کمیں بھی ایک ادنا سابقاری گو اوالتا فو اوالتا فو میرے مستوید اوالتا فو سابقاری گو اوالتا فو اوالتا فو پکارے پھر نہ ہم کیوں کر علی مشکل کشا غیدر پکارے پھر نہ ہم کیوں کر علی مشکل کشا غیدر مدنشل کے ناظرین آپ نے منقبت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنی اچھا عرض یہ ہے کہ ایک میسیج ہمیں آ رہا ہے ہمیں یوں سمجھے کہ ہمارا جو وارس اپ نمبر ہے اس کے طرح بھی آ رہا ہے اور ایس ایس کے طرح بھی کہ آج آپ اکیلے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا بھی کر دیں سید یوسف شاہ صاحب کا فون آیا تھا ان کی والدہ کو ہسپیٹر لے کے جانا ہے کوئی ڈاکٹر وغیرہ سے اپائنٹمنٹ تھی اتفاق سے وہ رات ہی کو تیا ہوا تھا لیکن وہ شاید بتانا بھول گیا تو مجھے بھی آخری مواقع پر جو ہے وہ اپنا پتا چلا تو میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کوئی اور مبلغ مل جائے تو نہیں ترقیب بن سکی اس لیے میں اکیلا ہی حاضر ہوں اور رضا بھائی کا لکھا تھا کہ رضا بھائی بھی جو ہے وہ نہیں ہے رضا بھائی کے رمضان و مبارک میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کی جگہ پر سید یوسف ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ایک میسیج ہمیں جو ہے وہ آیا تھا کہ صبح کے بیان میں محمود بھائی کو جو ہے وہ ہونا چاہیے تو یہ ارز کرتا چلو اتفاق سے کچھ دن پہلے محمود بھائی کے ساتھ جو ہے وہ ہم کھانا کھا رہے تھے تو میں نے ارز کی تھی کہ ہمیں یہ میسیج جو ہے وہ آیا تھا کہ آپ کے حوالے سے کہ آپ کو صبح کی بھی دعوت دی جاری ہے نگران شورا کے بیان کی تو یہ ارز کرتا چلو کہ محمود بھائی کا جو جدول ہے وہ یوں سمجھیں کہ اثر کی نماز کے بعد سے الماس شروع ہوتا ہے اور اثر کے بعد یہ جو ہے وہ اپنا یہاں ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا جو مناجات وغیرہ کے اندر پھر اسی طریقے سے جب رمضان ہال ہمارا یہ ہے جامل سنت جو ہے وہ افطاری وغیرہ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اسلامی وائیوں کے ساتھ تو وہاں پر بھی مدنی چینل پر کلام نہیں چل رہا ہوتا لیکن یہ کلام وہاں پر بھی جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب اثر بھائی مدنی مذاکرے سے پہلے رات کو پروگرام کرتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ اپنا یہ کلام ان کو پڑھنا پڑتا ہے پھر رات آلموس پورا مدنی مذاکرے کے اندر بھی انگیج ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ایک بندہ ہے مشین تو نہیں ہے تو اسی لیے جو ہے وہ اپنا پہلے آج سے کچھ سالوں پہلے تک محمود بھائی الحمدللہ اس سے پہلے فجر کے بیان میں بھی ہوا کرتے تھے لیکن اب ایسی ترکیب نہیں ہے یہ بندہ تھک بھی جو ہے وہ جاتا ہے اچھا یہ ارز کرتا چلوں کہ ابھی نگران شورا کے کلپس پہ کلپس پہلے میں آپ کو ایک ایکسکلوزیف جو ہے وہ اپنا منظر دکھانا چاہتا ہوں اور وہ منظر یہ ہے کہ ہمارے حسن رضا جو ہے جو امیل سنت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو منع ہوتے ہیں الحمدللہ تقریبا ہی دعوت اسلامی والوں کے والے جو بچے ہیں یا بڑے ہیں آلموس اسکرین پر ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے یہ یوں سمجھیں نہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے نہ مدنی چینل پر ہے یہ بس صرف ہمیں ہی جو ہے وہ اپنا مل گئے اور ہم اپنے سلسلے میں ہم نے تیار کر کے لے کر آئے ہیں یوں سمجھیں کہ امیل سنت سے محبت اور عقیدت کا اظہار جو ہے وہ اپنا لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ امیل سنت سے وابستہ یوں سمجھیں کوئی جو بھی چیز ہو جائے تو الحمدللہ عزت و جل اس کی قدر و قیمت کتنی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کا ایک منظر میں آپ کو جو ہے وہ دکھاتا ہوں حسن رضا یہ فجر کی نماز کے بعد اپنے ابو کے ساتھ ہماری جو مسجد ہے فیدان مدینہ کی وہاں انہوں نے نماز ادا کی اور نماز کے بعد دعا وغیرہ کا سلسلہ ہو رہا ہوتا ہے تو لوگ کس مطلب یوں سمجھیں کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کے اردگرد جو ہے وہ جمع تھے تو وہ ویڈیو اتفاق سے بنی تھی تو وہ ہم تک پہنچی ہے تو آئیے اس کا کچھ منظر دیکھتے مجھ کو ملی ہے حسد اتار کی بدولت کی چمکی ہے میری قسمت مجھ کو ملی ہے حسد اتار کی بدولت کی چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت کی اتار کام سگو یعنی ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کو میں نے کنپ دکھایا ہے یہ بڑی عزت و احترام والا دکھایا ہے ورنہ عوام جس طرح سے ان پر ٹوٹی تھی محبت کے ساتھ تو وہ ظاہری بات ہے کہ مناظر دکھانا مناسب بھی جو ہے وہ نہیں ہے تو یہ اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ان کو پھر ایک حسار کے اندر سیکیورٹی والے جو ہے وہ نکال کر لے کر چلے گئے اچھا اب یہ ہے کہ الحمدللہ عزو جل عمیر و سنت سے ان کی محبت اور عمیر و سنت کی ان سے محبت اور کلپ جو ہے وہ اپنا عمیر و سنت مدلی مذاکرے میں آنے سے پہلے نیتیں کرتے ہیں جو لوگ مستقل مدلی مذاکرہ دیکھتے ہیں اور دیکھنا بھی جو ہے وہ چاہیے تو مدلی مذاکرے میں آنے سے پہلے ایک یوں سمجھیں کہ پمفلٹ ٹائپ کا ہے جس پر نیتیں لکھی ہوتی ہیں اور مستقل عمیر و سنت کا مزاج ہے کہ آنے سے پہلے جو ہے وہ نیتیں کرتے ہیں تو عمیر و سنت نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا تو اس کا بھی ایک منظرم تک جو ہے وہ اپنا پہنچا بڑے محبت برا ہے تو آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں ان کی قسمت پر رشک ہی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے چلیں جی آپ نے یہ چیزیں دیکھی اس لیے آپ کا مدنی چینل پروریم سے وابستہ رہیں اس میں بہت سارے اس طرح کے کلپس جو آپ کو عموماً نہیں دیکھنے کو ملتے تو اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں مل جاتے ہیں اب ہم چل رہے ہیں نگران شورا کے اس پیکج سے پہلے ہم نگران شورا کا جب مدینہ کا سفر ہوا تھا اس دوران نگران شورا کے ہمیں کچھ ویڈیوز ملی تھی تو ہم نے کچھ پیکجز بنائے تھے گدشتہ کچھ سلسلوں پہلے ہم نے یوں سمجھے کہ حضرت عمیر حمدر رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک پر جو حاضری تھی اس کا پیکج دکھایا تھا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اہد جو پہاڑ ہے اس کے قریب کے بھی مرازی دکھایا تھے تو ابھی سترہ کو جو ہے وہ اپنا جنگ بدر کا جو واقعہ تھا رمضان المبارک میں ہوا تھا اس حوالے سے نگران شورا جو ہے وہ اپنے ان دنوں میں یہاں پر بھی جو ہے وہ گئے تھے تو اس حوالے سے بھی ہم نے ایک پیکج تیار کیا جنگ بدر جہاں ہوئی تھی آئیے وہ دیکھتے ہیں جنگ بدر جس مقام پر ہوئی الحمدللہ میں اس مقام پر حضیر ہوں یہ ایک پوہاں ہے جہاں پر پانی جمع ہوا تھا اور پتہ ملوم یہ بتایا گیا ہے کہ اس کومی کے پاس پراو کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور الحمدللہ یہ بڑی ہی مبارک اور بابرکت جگہ ہے اللہ پاک اس مقام کی برکت ہمیں اتا فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ تعاق ہم سب کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دینِ مطین کی خدمت کے لئے کمول فرمائے ایک شین یاد آرہا ہے یہاں پر پڑھ لیتا ہوں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو رو تیرے نام پر سب کو بارا کرو میں تیرے نام پر سب کو بارا کرو میں وہ صحابہ کرام کا جذبہ وہ بدری صحابہ کا جذبہ اللہ جذبے کا صدقہ خیرات و فیضان ہم سب کو مالا مال فرمائے یہ وہ مقام جیس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے بدر کی جگہ ہے مقام بدر ہے جہاں غزبہ بدر ہوا تھا یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونڈنی قصوہ یہاں جلوہ فرماتی ہے اس وقت مدینہ منورہ سے کموں پر سو کلومیٹر باہر ہو گئے اور یہاں پر بڑی عظیم شان بڑی عظیم شان صحابی ہیں حضرت سیدہ عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ ان کا مزار فائز الانوار ہے اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو غزبہ بدر میں شامل ہوئے جب قابلہ ہوا قفار مکہ سے تو اب زخمی ہوا کر بارگاہ رسالت میں آپ کو حاضر کیا گیا اور جب غزبہ بدر کے بعد واپسی ہوئی تو ایکول کے مطابق واپسی میں اس مقام پر آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں یہ پورا ایک طویل واقعہ ہے تو الحمدللہ آج ہمیں ان بدری صحابی حضرت سیدہ عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں حضی کی سعادت نصیب ہوئی ہے ہر صحابی نبی حضرت سنگو جی بندری شنیل کے ناظرین آپ نے یہ دیکھا اسی دوران ہمیں ایک میسیج جو ہے وہ موصول ہوا اور اس میں لکھا یہ تھا کہ نظر تو کچھ بھی جو ہے وہ نہیں آرہا آس پاس تو یہ ارز کرتا چلوں کہ یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ کیجوال انداز میں جو ہے وہ کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں بڑی بڑی جو ہے وہ اپنا لائٹے لگا کر پورے جو ہے وہ میدان کو روشن کیا گیا ہے یہ موبائل کی یا ٹورچ وغیرہ یا اس طرح کی جو لائٹے ہیں انہی کے ذریعے سے جو ہے وہ جو روشنی مل رہی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے چلیں جی آپ نے یہ جنگ مدر کا مقام بھی جو ہے وہ دیکھا ابھی ہم چل رہے ہیں گدشتہ کچھ دنوں پہلے حالانکہ ہم نے اپنے سلسلے میں بھی اس کو تیار جو ہے وہ کیا ہوا تھا حج کے اسباب کے حوالے سے ایک کلام چلا اور ابھی دو یا تین دن پہلے عمیل سنت نے اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا نیت کی ہے کہ حج پر جو ہے وہ حاضری کی ترقیب جو ہے وہ اپنا بنے تو انشاءاللہ عزوجل اس سے پہلے آنا کہ یہ کلام جو ہے وہ پڑا گیا تھا بڑا اس میں مدرکت بغیرہ ہے تو آئیے وہ دیکھتے ہیں مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو کبر میں کپر اندھی را دے اچھا کبر میں کپر اندھی را دے اچھا مجھ کو مدینہ دکھا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو مجھ کو میک بھائیو لے کروں جام کافیو خدا را فی لان دو مجھ کو مگا کار پر چشک میرا خ Amelia موسیقی 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 ہے تو نیند قربان کرنی پڑے گی اسی طریقے سے ہمیں ہم نے گزشتہ ہفتے سید صاحب ہمارے ساتھ تھے تو ہمیں نے کہا تھا کہ کچھ میسیجز کریں سید صاحب سے سوال کیا جائے کہ ایسا شیئر سنائے ایسا شیئر سنائے تو وہ میں نوٹ تو کر کے لائے تھا لیکن آج سید صاحب نہیں ہے تو بارہل میسیج یہ تھا کہ آلہ حضرت کا ایسا شیئر ہو کہ جس میں چار اور پانچ کا لفظ لفظ چار پانچ آتا ہو اور انہوں نے وہ شیئر بھی مجھے لکھ کر جو ہے وہ سینڈ کیا تھا ایس ایم ایس کے ذریعے سے جو ہمارے بار فائل آئی تھی تو بارہل آج سید صاحب نہیں ہے تو میں ناظرین سے عرض کرتا ہوں کہ آپ چار اور پانچ جس میں یہ شیئر شیئر میں یہ لفظ آتا ہو وہ ہمیں ایس ایم ایس کے طور پر سینڈ کر دیں تو انشاءاللہ زوجل ہم جو اگر آپ کا یہ صحیح ہوگا جواب تو ہم جو ہمارا ٹکر چلتا ہے اس ٹکر پہ جو نام والی جو سلائٹ چل رہی ہوگی تو اس میں ہم آپ کا نام بھی جو ہے وہ اپنا شامل کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی قرآندازی میں آ جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ شیئر صحیح سنا دیں اور سوال کا جواب صحیح نہ دے پائیں تو اس طرح ان کا جو ہے نام قرآندازی میں شامل ہم کر لیں گے ابھی ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی جو ہے وہ طرف اور وہ اشواق بھائی کا ہے اج سکمترا دی ودھیری ہے یہ جو ہے وہ اپنا غالبا پنجابی کلام ہے یہ تو یہ یاسرائی کی کلامیں یہ سنتے ہیں اج سکمترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنے ری ہے اج سکمترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنے ری ہے اج سکمترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنے ری ہے اج سکمترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنے ری ہے اج سکمترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنے ری ہے اج سکمترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنے ری ہے اج سکمترا دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنے ری ہے مکھ چند مکتر شاہ شاہ دیل مکھ چند مکتر شاہ شاہ دیل مکھ چند مکتر شاہ دیل مکھ چند مکتر شاہ دیل مکتر شاہ دیل لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ یہ جواب جو ہے جو ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے صرف اس پر جو ہے وہ دیجئے گا واتس اپ کے تھرو بھی جو ہے وہ یہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کی وجہ میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ واتس اپ کا ایک ایک جو پیج ہے یا جو ایک نام ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر ار پیج کے لیے نام کے لیے الگ الگ جو ہے وہ اپنا اس پر جانا پڑتا ہے اور ایس ایم ایس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی ہمیں ایس ایم ایس کریں گے تو وہ ایک ہی فائل میں ہمارے جو ہے کال سینٹر والے ہمیں میل کی تھرو جو ہے وہ سینٹ کر دیتے ہیں تو جو ہمارا ایس ایم ایس والا نمبر ہے یہ جو لکھا ہوا ہے 03411255554 اس پر جو ہے وہ آپ کیجئے گا ابھی ہم چل رہے ہیں نگران شورہ کے اس کلپ کی طرف جو نماز کے حوالے سے نماز کے بیان کیا تھا اور ہمیں میسیج آیا تھا کہ نماز کے فوائد کے حوالے سے جسمانی فوائد کے حوالے سے بھی اس میں گفتگو کی گئی تھی آئیے وہ سکتے ہیں حضرت سین ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کیا تجھے پیٹ میں درد ہے میں نے عرض کی جی ہاں فرمایا اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفاہ ہے کتنی عظیم حدیث ہے نماز کی کتنی اہمیت ہے تو نماز اس کے وقت میں پڑھنے کی اہمیت کہ اس کا خیال لکھے کہ نماز کے ٹائمنگ مس نہ ہو جائیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر احد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں وقت کی اہمیت نماز دل میعدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفاہ دیتی ہے نماز درد و غم کا احساس بلا دیتی یا کم کر دیتی ہے نماز میں بہترین ورزش ہے کہ اس کے قیام میں رکوع اور سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جور جوائنٹس حرکت کرتے ہیں نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے سجدے سے بند ناک کھلتی ہے آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے نماز سے ذہن صاف ہوتا اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے نماز رزق لاتی ہے صحت کی حفاظت کرتی ہے عذیت یعنی تکلیف کو دور کرتی ہے نماز بیماری بھگاتی ہے نماز دل کی قوت بڑھاتی ہے نماز فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی ہے نماز سستی دور کرتی ہے نماز شرح صدر کرتی یعنی سینہ کھولتی ہے نماز روح کو گزہ فرہام کرتی ہے نماز دل کو منور یعنی دل کو روشن کرتی ہے نماز چہرہ چمکاتی ہے نماز برکت لاتی ہے نماز خدا رحمان سے قریب پہنچاتی ہے نماز شیطان کو دور بھگاتی ہے یہ فوائد اسی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب نماز اتمنان سے دروس طریقے پر ادا کی جائے اب دیکھیں نماز کے کتنے فائدے الحمدللہ بیان یہ میں آپ کو جو چند مدنی پھول بیان کی ہے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفاق کے تعلق سے بھی اور یہ تو چند ایک بیان ہوئے ہو تو نماز کی تو اتنی برکت ہے نماز تو جنت دلاتی ہے نماز تو ہمیں دوزک سے بچائے گی نماز اللہ کا قرب دلائے گی نماز اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلائے گی نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے بچائے گی نماز کی تو اتنی برکتیں ہیں کہ آدمی کیا کیا بیان کرے گا تو فیدان نماز امیر سنت کی جو کتاب ہے اس کو لینے کی ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے وغیر یہ جو برکتیں جو اس میں جو لکھی گئی درست اور اتمنان سے نماز پڑھنے والوں کے لیے جی نماز کے فوائد کے حوالے سے جو آپ نے سنا اور اس میں یہ ہے کہ یہ ان کے لیے کہ جو نماز کو جو ہے وہ اپنا صحیح طریقے سے جو ہے وہ ادا کرتے ہیں رکن شورا علی بھائی جو ہے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا اور اس کی ہم سے فرمائش کی گئی تھی ایک ڈاکٹر کے حوالے سے کہ با اخلاق ڈاکٹر اس کے حوالے سے تو وہ بڑا مدد سننے سے تعلق رکھتا ہے آئیے وہ سنتے ایک مرتبہ ایک مریض ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے مریض اور ڈاکٹر کی باتیں ہو رہی تھی ان کی آواز اتنی لاؤڈ تھی کہ باہر بھی آواز آ رہی تھی باہر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر اور مریض کی باتیں سن رہے تھے وہ اور مریض مریض ہوتا ہے بیمار تھا پریشان تھا اب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب سے وہ شکوا کرنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میں پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا آپ نے مجھے دوا دی تھی آپ نے کہا تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں ٹھیک نہیں ہو رہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی آپ اتنے اتنے چارجز لیتے ہیں اتنے پیسے لیتے ہیں اتنے ٹیسٹ کرواتے ہیں ہر دفعہ یہی تسلیل دیتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں ٹھیک نہیں ہو رہا لگتا ہے میں کسی غلط ڈاکٹر کے پاس آ گیا اور بس مجھے ڈاکٹر بدلنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب پھر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہمارا کام ہے دوا دینا اللہ شفا دینے والا ہے آپ حمد بھی کیجئے سبر بھی کیجئے اللہ شفا دے گا بھلا ہر دفعہ آپ یہی کہتے ہیں لیکن میں ٹھیک نہیں ہو پا رہا ان کی اس طرح کی بات چل ہی رہی تھی کہ پھر مریض ہائپر ہوتا ہے کہ مجھے تو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا بہرحال مریض پریشان تھا اس طرح کی گفتگو کر رہا تھا تو وہاں ڈاکٹر صاحب کا ایک ملازم بھی تھا ملازم کا نام تھا اسلم وہ بھی گفتگو سن رہا تھا تو جب وہ سارے مریض چلے گئے تو آخر میں وہ ملازم اسلم وہ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں آتے ہیں چائے لے کر اور ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مریض آپ پر اتنا غصہ ہوتے ہیں اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آپ ان کو اتنے پیار بھرے جوابات دیتے ہیں تو آپ کیوں مقصد ان کو اتنا وہ کرتے ہیں ان کو فارغ کر دیا کریں ان کو بھگا دیا کریں ایسے مریضوں کا کیا فائدہ اتنی باتیں کرتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم انہیں کڑوی کڑوی دوائی کھلاتے ہیں تو تھوڑی سی کڑوی بات سن لیں گے تو کیا جائے گا پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں چلیں یہ تو دوائی کا معاملہ ہے وہ پریشان ہیں وہ بیمار ہیں ہم تو بیمار نہیں نا بیمار آدمی ویسی پریشان ہوتا ہے جھنجلات کا شکار ہوتا ہے تو وہ اگر ایسی باتیں کرتا ہے اور اگر ہم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس اخلاق کی وجہ سے صبر کی وجہ سے برداشت کی وجہ سے مریض کی آدھی طبیعتی ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے وہ پریشان ہیں ہم تو پریشان نہیں تو ہمیں ایزی رہنا ہے ہمیں سامنے والے کو اچھے انداز میں ڈیل کرنا ہے چہرے پر مسکراہت رکھنی ہے تاکہ آنے والے کی پریشانی ہم دور کر سکیں تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک حکایت ہے یہ اس کو ہم دنیا کے کئی معاملات میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں گھر کے اندر والدین بڑے بہن بھائی ٹیچر استاد اور بھی کئی دیکھ لیں سیٹ تو جو بھی اس طرح کے ایک سمجھ لیں گے لیڈنگ رول ادا کرتے ہیں جن کے اوپر ایک ریسپونسیبلیٹی ہے اگر آگے بڑھیں تو دعوت اسلامی کا پیارا مشکبار مدنی ماحول مبلغین امام صاحبان جن کی پبلک ڈیلنگ زیادہ تو لوگ ان پر بھی ہائپر ہو جاتے ہوں گے تو کوئی بات نہیں پیار سے سن لیں تھوڑی درے میں ٹھنڈے ہو جائیں گے پیار سے سمجھا دیں گے تو اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے جی با اخلاق ڈاکٹر اخلاق کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ایک میسیج ہمیں آیا تھا وہ یہ ہے کہ لائبریری ایک پرورام ہے ہمارے عصد بھائی کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت پیارا پرورام ہے کتابوں کا تعارف بہت پیارا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایسی بکس کا تعارف کروایا جائے جن کو سننے کے بعد ان کو لینے کا اور پڑھنے کی نیت بنے تو اسی چیز کو اپنا ملوز خاطر رکھ کر ہی یہ پرورام جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے ایک اور میسیج تھا کہ میملی زبان میں جو کلام ہاجی عبدالحبیب بھائی نے پڑھا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی اسٹوڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے اچھا ایک اور میسیج جو ہمیں ابھی وارس اپ کے تھروں جو ہے وہ آیا ہے کہ وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ چھبیسویں پر چھبیسویں شریف کے حوالے سے کمینگ سون کے حوالے سے ایک ڈی پی جو ہے وہ بنا کر دی ہے الحمدللہ عزو جل آپ نے اپنے جو گروپ سے وارس اپ کے آپ کا مدلی چینل اس میں بھی سینڈ کیے تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ڈی پی وغیرہ ہمیں بنا کر دے دیں کہ ہم گروپ میں ہمارے اور بھی بہت سارے جو ہے وہ گروپ ہیں کہ ہم مستقل لگانے کے لیے ہو تو میں نے اسی لیے عرض کی دی پہلے بھی یہ مشورہ آیا تھا کہ آپ ہی کوئی مشورہ دیں کہ کس طرح کی جو ہے وہ مستقل کیا ہونا چاہیے کہ اس میں تو ہم اس طرح کی چیز انشاءاللہ عزو جل تیار کر دیں گے انس بھائی کہ اگر کلام تیار ہے تو آئیے وہ سنتے ہیں اگر کلام تیار ہے دینے پہ قرار ہوں بھی گھر دینے ہوئے دینے پہ قرار ہوں بھی گھر دینے پہ قرار ہوں ہمارے در سے تابنا کی راج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں شہر سے پہدیا ہے ہم ہی گھر دینے پہ قرار ہو اگر دینے پہ قرار ہوں ہم ہی گھر دینے پہ قرار ہو کروں پہ سب کچھ ہے تمہارے کروں پہ سب کچھ ہے تمہارے کروں پہ سب کچھ ہے تمہارے کروں پہ سب کچھ ہے میسیج آیا ہے کیا فیس بک کے جو ہے وہ کمنٹ کیوں نہیں پڑ رہے تو آپ کے سامنے ہی اکیلا ہوں کچھ ہمارے واتس ایپ کے تروں آ رہے ہیں میسیجز کچھ پچھلی دفعہ والے جو ایس ایم ایس ہیں وہ شامل کر رہا ہوں کچھ آپ کی فرمائشیں ہیں وہ لے کر جو ہے وہ چلنی ہے تو آج فیس بک والے ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیں کہ آپ کے جو ہے کمنٹس وغیرہ نہیں شامل کیے جا رہے آئیے جو ہے وہ اب ہم عبید بھائی کا جو ہے وہ کلام ہے کہتی ہے پھولوں کی ردہ اللہ ہوں اللہ کہتی ہے یہ ہے پھولوں کی ردہ اللہ ہوں اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 الل موسیقی 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 مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہا